اسلام علیکم ناظرین پروگرام حقیقت کیا ہے میں جہانگیر یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ گیارہ ستمبر کو امہ رباب و قتل کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ امہ رباب کے حق میں سنایا گیا یہ وہی امہ رباب ہے جو کہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے پریس کلپس کے چکر لگا رہی ہے تھانوں کے چکر لگا رہی ہے انصاف کی دوہائی مانگ رہی ہے لیکن گیارہ ستمبر کو ان کے حق میں فیصلہ اس وقت سنایا گیا جب امہ رباب اس امید کے ساتھ کورٹ میں موجود تھی اور اس فیصلے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی بیک گراؤن میں آپ کو بتاؤں کہ سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو امید رباب کے والد دادا اور چچا کو ان کے گھر کے سامنے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اس کیس سے متعلق سوالات ان کے جوابات جانے کے لئے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امید رباب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ امید رباب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہمارے ان ناظرین کے لیے بیک گراؤنڈ اس کیس کا بتائیے گا السلام علیکم یہ بات کیا سترہ جنوری دوہنڈا رکھا رہا تھا میرے والد کو آپ جاہا ہو چاہتو کا مرڈر ہے اور فیڈلیزم کے اگر چاہار گرن کرنے میں یہ ہوا تھا باکیا ہمارے ساتھ مارے سامنے میں یہ ایک بڑا سانیا کر آیا گیا سن کے باس اور جاگے دا سمدارے سمدارے سمدار کام چاہنے برا ہمدار جانے جو کہ پاکستان سیپرس پارڈی کی ٹکٹ سے ٹیٹنگ ہے ایم پی ہے جن کل جو یہ فیصلہ سنایا گیا عدالت میں ایک فیصلہ دیا ہے تو اس میں الحمدللہ نے کہا ہوں گی کہ پاکستان کی شہود کی جیتے ہیں سن کے مجھوموں کی جیتے ہیں اور اس کے ساتھ لیا گیا ہے کہ سمدار کام چاہتے ہو گا ہم چاہتے ہیں جو کہ ایم پی ہے وہ ملد سے ان کو جواب دار کرا دیا گیا ہے جی ابھی یہ کہ ساتھ سے کہ امارباد کو انساق لے گیا ہے کیونکہ انساق کو ملنا تک کہیں گے جب ان جاگے داروں ساتھ سے کہ ہم دو جائیں گے جی میں پورا ہی دوں پاکستان کی اجراد سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مظلوم یتین بیٹی کو کیونکہ یہاں تو مالس نہیں کہہ جائے گا کیونکہ میرے گھر میں اتنا بڑا سانیہ ہوا تو میرے مجھے گھر بیٹھے انساق ملنا تک ہے یہاں پر پر بھی میں مشکور ہوں سن کے عوام کی پاکستان کے عوام کی جنہوں نے میری آواز دن کے پرے ساتھ جو کھڑے گئے اچھا عمر باپ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ قتل کرنے کی کیا وجہ تھی کیا حسابت کے باپ آپ کے والد آپ کے چچا نے کیا تھا کہ بعد قتل تک پہنچ گئی جوی جوی میرے بابا کا ہی مشہم میں جو میں کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں میرے بابا نے ایک کمیٹی بنائی سے باگی خروب بنا دا سرداروں کے اخلاف جوی اور ایسا ایسا لوگ جو ان کے اخلاف ہونے لگے آپ کو پتا ہے یہ ان کی جو سائٹی ہوتی ہے یہ اپنی بچھیوں کو پڑاتے ہیں یہ آپ تاریخ میں دیکھنے اپنی بچھیوں پڑاتے ہیں ان کو ایک قانون ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے عام عوام کے لیے ان کے لیے اپنی بچھے ہوئے تو ہماری پڑھائی پہ بھی اتراز تھا بچھوں کی بننے پہ اتراز تھا اور اس کے علاوہ تیل کے اس کین کو رویلیٹی ملتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے وہ انہوں نے پاسی نام دیکھ کر یہ پیسے مگران لیتے ہوار دی اور اس کے علاوہ یہ فرمس نے بائس ہو کر دی تھی میرے بابا پڑھے دیکھتے ہیں ان کی ایک انقلابی سوچتے ہیں انہوں نے ایک کمیٹ ہی بنا دی اچھا امیر عباب سادھی ساتھ ہم یہ بھی بتائے گا اس تمام تر وقت میں اس پورا جو ایک تیچار پانچ سال کا ٹینئور گزرا اس کے دوران آپ کو کیا کیا چیلنجز فیز کرنے پڑے کون کون سی جگہوں سے آپ کو دھمکیا دی گئے خصوصاً سندھ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں جی 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 تی جو جی 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 جسکار علی بھٹو صاحب کا جن نظریاں تھا اس نظرے کی ٹوٹلی اگنس یہ پارٹی جا رہی ہے جسکار علی بھٹو صاحب کانو نے طریقے سے جاگلزارانہ نظام کو شکر دے چکے سے ختم کر چکے جی پر آج پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ سے دیکھیں گے نظر اٹھا کے تو ہر ایک جاگلزار ہر ایک سلوان کا ایل بیئے وغیرہ بنا ہوا ہے تو یہ افسوس ہی بات ہے ہمارے لئے اور ہمارے عوام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے آپ نے دیکھا پاکستان نے دیکھا کہ مجھ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اٹیمٹ مائڈر کیا جان جاگلزار کی طرف سے جو کہ میری گاڑی کو فولو کرتے آئے جو تکر مارنے کی کوشش کی انہوں نے بڑے جو ہے ٹیکٹیسیز کی ہے اور پوری کوشش کی دلے کرنے کی آپ سے پتہ ہے کہ مجھے تاریخ پہ تاریخ دیکھے کر میں ازریاں سے یقین لکنے والی پاکستان کی بیٹیوں میں پروی ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کی ازارت میں مجھے اچھا امیر عباب سادی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو تھریڈز ہیں آپ کی گاڑی کو ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی کیا دوسری جانب جو ملزمان ہیں جن کے خلاف آپ نے کیس دائر کیا گیا ہے دونوں ایم پی ایس ہیں کیا انہوں نے آپ سے پرسنلی کو رابطہ کیا آپ کو آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی کوئی آفر کی آپ کو کیا کیا افرس کی گئی امیر عباب کیا اپرس کی گئی کیا افرس کی گئی کیا افرس کی گئی آپ کو ڈائریک loose ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ڈائرکٹلی بہت سے روز آئے تھے جو کہ انہوں نے آخر بیٹھتا باتیں کی کہ آپ بیٹھے ہیں انسلاح اور انسلاح کی طرف میں نے کہا میں واضح قدو ہوتی ہوئی میں اور جو اور کی چیز رکھنا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے اطلاع پر یقین لگتی ہوں جو بھی چھوٹا ہے جو آدالت ہوتے ہیں انشاءاللہ میں پر امید ہوں آدالت ہوتے میں یقین لگتی جو بھی چھوٹا ہے جو ہمیں وہ قبول ہے باکہ میں کبھی بھی کنپرمائز نہیں کروں گی میں اپنے والد تنہ تنہا نظر آئی آپ کے خاندان میں جو دیگر لوگ ہیں جو آپ کے کزنز ہیں آپ کے بھائیے ہیں جو آپ کے فیملی کے لوگ ہیں وہ کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میری فیملی کی پوری سپورٹ ہے اور میرے ساتھ سنگھ کی عوام پاکستان کی عوام کری ہے وہ میری حمد دے میرا حسنہ ہے اور کیونکہ سنگھ کی عوام نے مجھے ڈاڈر آف سنگھ کا جو ٹائٹل دیا ہے سنگھ میں ہر تیسرہ در جاگیردارانہ نظام کا جو ہے میں ایسی لگے دیوں کہ اس کیس میں جو جیت ہوگی جو فائنل تیسرہ ہوگا وہ امیر باب کی جیتے ہوگی پر سنگھ کے ہر ایک مظلوم کی جیت ہوگی آچہ آپ نے کیا بلاول بھٹو سرداری صاحب سے چیف منسٹر سنگھ صاحب سے کوئی رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس دوران میں نے چیف منسٹر صاحب کو ایک اپن لیٹل بھی لکھا تھا بلاول ساپ کو ایک اپنے کی کوشش کی پر مجھے کوئی جواب نہیں ملا بلاول ساپ کو ریسینڈی آپ دکھے کہ میرے رائے سسنگھ مٹی نے اپنے کیا اور میں نے یہی رکھے کی کہ ہمیں سنا جائے ہمارا کیس سنا جائے تو بلاول ساپ نے وہ سننے سے ہی انکار دیا جا ہی رائے سسنگھ مٹی کی بات تھی پھر میں جب وہاں پہ کمٹی میں گئی تو پاکستانی پیپرس پارٹی کو اور میں نے یہ فولی چیزیں پر ثابت کیا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اپنے 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 کی آپ سر پر ہتھی کر رہے ہیں اور میرا یہی ہی ان سے مری رکھے کی کہ میں عطالت نے اپنے کی سر پر ہتھی کرنا چھوڑ ہے اور کیونکہ ایک میسج جا رہا ہے اور یہ کا حقیقت ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی اپنے قاتل اپنے 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 کو فولی سپورٹ کر رہے گے اور یہ بڑے افسر کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن کی وفات میں حکومت ہے کیا عمران خان صاحب نے یا پھر کسی وزیر کے جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا آپ کو انصاف دلانے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی آپ کو دیکھیں میری ملاقاتوں میں ضرور کہوں گی کہ میں اپوزیشن جو ہے لیڈر سے میں ان سے بھی امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ میری آواز بنے بھی ہیں اور میری آواز بنیں گے بھی باکی میری آخری امید ہیں پرائی امید شوڑ پاکستان کے وہ چیز سے نوجس لیں گے یہ صرف امیر باب کے ساتھ ظلم جاتی نہیں ہوئی ہے یہ سن کے ہر ایک مظلوم کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اس میں ضرور کہوں گی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنا رول پلے نہیں کر پائی پولیس پہلے بھی سنائن کا بیاں کی ہے جو کہ سل گرمنٹ کا پریشر ہے خود ان کے سٹنگ آفیسز جو ہے وہ ایڈمک کر رہے ہیں اور مجھے سیکیورٹی کرنس بھی ہے اور یہ آن لکاکست رکھوں گی بات کہ مجھے جو بھی نقصان ہوا فردانہ کارسہ مجھے یا میری کاملی کو اس کی ذمہ داخل سل گرمنٹ اور ان کے سٹنگ ایم پی از ہوں گی اور اچھا امیر عباب سعادی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا آپ نے سیکیورٹی کی بات کیا آپ نے کہا کافی تھریٹس ہیں آپ کو تو ابھی اس وقت اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے سے پہلے آپ کی پاس کوئی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے کوئی سکارڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ سپریم کو کے طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے پر یہی کہ سیکیورٹی تھریٹس مجھے ہیں اور میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتی ہوں وہ انت بات اچھا امیر عباب سعادی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی بھی سپریم کوڑ کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی بتائیے کا ہمیں کہ آپ کے اس کیس سے پہلے جو قتل کیا گیا آپ کے والد آپ کے دادا اور آپ کے چچا کو اس سے پہلے یا اس قتل کے بعد آپ کا جو علاقہ ہے جو گاؤں ہے یا کوئی شہر ہے تو کیا ایسے واقعات اب رکھ چکے ہیں یا اب بھی ہو رہے ہیں ایسے واقعات اس نے یہ کلم کلا سے دیکھا چاہتا ہے کہ مورا بھی ہمیں کیوں گیت چکے ہیں اور جو عام حوام ہیں آپ تبقہ انہوں نے اسے حمد پیدا ہوئی ہے کہ جاگیز اور ان پرداروں کے خلاف بھی آواز بلند کر سکتے ہیں چونکہ ان جاگیز آرانہ نے ہمیں ایک سے زہنی بناب بنا کر رکھا ہے ان جاگیز آرانہ نے سمجھے کہ آم عوام کو آم پرلک کو درہا کے رکھا ہے پر یہ ہے کہ آم عوام آم ستبہ باگی ہو کر نکلا ہے اور وہ لوگ اچھے ہاتھ کی اب بات سمجھے ہوگا ہے جب سے انہوں نے اپاپ نکھلئے تو سنگھ کی پاچھو جو عوام ہے وہ دیور عوام آج آواز بلند کر لی ہے جاگیز آرانہ درہا کے ہمیں اس نظام کو ریجیٹ کر دے سنگھ کے عوام میں اس نظام کو جو ہے ختم کرنے کی بات کی ہے آجا عمر باب جنگ میں آپ کو کن کن طبقوں کی جانب سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا کون کون سے لوگ ہیں یا کون کون سے جو جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کو واقعی طور پر ان دا ٹرو سپیرٹ جو ہے آپ کو سپورٹ کی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا دیکھیں اس میں مجھے میں ہمیں شکل کی کہ ہر انسان کی سپورٹ چاہیے کیونکہ میں ایک مجلوم بیٹی ہوں میرے سر سے میرے باپ کا سائل چھنا گیا ہے میرے چچا قتل کیے گئے میں داتا سوشید کیا گیا تو یہ ہے کہ جس جس میں بھی میرا ساتھ کیا سب سے پہلے کہ میں انہوں نے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں میں ہمیں شکل کیوں کہ جو میرے ساتھ کرے ساتھی سماجی جو بھی فرشل ایکٹیوست ہیں جو بھی میرے ساتھ کرے سب ہمیں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور جو ابھی تک جنہوں نے میرے لئے آواز ظلم نہیں کی تو میں میں آپ کے پلے ساتھ کروں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ جنگ صرف اومیر عباب کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ نسلوں کو آزاد کرانے کی جنگیں تو آب تک میری آواز بنے فیڈلزم کی اگنس مجھے تو انسان چاہیے ہی پر یہ ہے کہ اگر یہ کی سمجھو جیتے ہیں تو اس مجھاگی زیادہ میں مجھے بڑی شکل چاہیے ہمیر عباب جیزا کے عدالت کی جانب سے برہان چانڈیو سردار چانڈیو دونوں کو جو ہے اس کیس پہ نامزت تو کر دیا گیا ہے لیکن حتمی فیصلہ سزا دینا بھی باقی ہے تو آپ کتنی پر امید دکھائے دے رہی ہیں کتنی ہوپ پھول ہیں کہ آپ کے حتمی فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ بھی آئے گا دیکھیں میرے پاس ثبوت ہے گواہ ہے میں ثابت کرنے کے لیے سیاد ہوں اور میں پر امید ہوں کیونکہ میں پہلے جنہیں پاکستان کے اپنا پر یقین لکھے بیٹھی بھی ہو اور میں یقین لکھتی ہوں گے انشاءاللہ تو اس طرح دے گا یہ داگی بار انکریب انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے بھی یقین لکھتی ہوں کہ یہ خلافوں کے پیچھے ہوگی اور ان کو ساتھ ہی کے پردے تک اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں رباب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ حکومت سے وفاقی حکومت سے کیا مطالبہ کرنے چاہیے چاہیں گی اس زندے کس حد تک آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ کو وکلا کی کوئی ضرورت یا پھر فانانشلی کوئی ضرورت ہے تو آپ کر سکتی ہیں ہمارا پلیٹ فرم حاضر ہے آشا عمر رباب ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ اس فیصلے جو کہ گیارہ ستمبر کو سنایا گیا آپ اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے اس فیصلے کے بعد جو لوگ ہیں وہاں کی جو برادری ہے جو جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کا کیا ردعمل ہے کیا ریکشن ہے اس پر اس میں یہ ستمبر پہ جو ستنا آیا ہے اس کے بعد جو مظلوم سبکہ ہے جو آگ اوام ہے پاکستان کی انہیں ایک احمد پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کے اطلاع پر ایک ایک یقین جو پڑ گیا ہے یہاں کے عام جو لوگ ہیں ان کا جو بٹن ہے جن کے ساتھ ظلم جاتی ہے سردارہ ونظام جاگیز اوام ستان کی ظلم کے لئے تو آگ اوام کا اجلے اپنے اعتماد پر گیا ہے اچھا امر حباب آپ نے اجازہ کے فرمایا کہ آپ کو آپ کی پاس ٹھوس ایویڈنسز ہیں شواہد ہیں پروز موجود ہیں کہ آپ کے چرچہ آپ کے والد آپ کو دادا آپ کے دادا کو جو ہے برہان چانڈیو اور سردار چانڈیو نے قتل کیا تو اگر آپ کی پاس ایویڈنسز ہیں تو آپ کا جو کیس ہے بھی تک اگر آپ کی طرف سے وہ کیس چلانا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ دلے تکٹس ان کی طرف سے آپ کیس تحریر اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ درے پاکستان کے ادھرہ سے پاکستان کے اسطاق سے سمجھے کہ کانون سے اور اسی لئے وہ کیسے ہی چلانا چاہ رہے تھے اور ابھی الحمدللہ یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ جلپاک کی دیت بھی ہے اور اس کے علاوہ کیس ہمارا دلے دلے اس لیے بھی ہوا ہے کہ پورے جو آگے جو سپرین کوزی سیٹیفائیڈ کر کے جائل کو سوگیل لکھا کے آپ یہ سنیں اور ایک نئے سریعت آپ کو فیصلہ دیں تو الحمدللہ جو جائل کو اس کا فیصلہ دیا ہے اور سچ کے مجھے جو سہیں گے آپ کو سچ کا فیصلہ دیا ہے تو میں پر امید کام آج ایک 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 اچھا لسلی امیر عباب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب یہ فیصلہ آ چکا ہے دوسری جانب جو ملزیوان ہے سرداد چانڈیو اور برحان چانڈیو ان کی جانب سے ہائی کوٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈیا نے کس تک آپ کو سپورٹ کیا اس تمام تر کیس میں میڈیا کی بہت شکر بزار کیونکہ میڈیا نے بہت اچھا روح پلے کیا میڈیا ایک مظلوم یکیم بیٹی کی آواز دلی میڈیا بہت بڑا ایک قدار ہے اور سندھ حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس فیصلے کے بات خصوصا جو ملزمان ہیں دونوں ایم پی ایز ہیں میرا تو سرپرست کر رہے ہیں سرپرست چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ادلیہ نے ایک میسیج دیا تو ان کو جماعت دار دیا گیا اور بلاول بھٹو صاحب سے آپ کی کتنی امید ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو انصاف فرام کرنے میں مدد کریں گے آنے والے وقت میں بلاول بہتو میں کہ اگر ایک کوشش کرتے کہ مارک کے انصاف کے کھاتے وہ انصاف لگتے آگی چلتے تو انکو شاہد پتہ جلدہ کہ پاکستان انصاف لینا کتنا موسکل ہے اور یہ کہ میں امید تو سمجھے کہ میں ہی رکھ نہیں کیونکہ میں بہت بار کوشش کی انکو سی انسان کر بیا تو اس انسان سم سا ہم بھی در سکتے ہیں باقی یہ کہ میری کوئی انس پرسنل انکو نہیں ہے پھر بھی میں یہ بھی کہ آپ دیکھیں آپ کی پارٹی کے ساتھ جو میرے والد میرے دادا میرے کہ کاتل ہے اور تین مردر کسی فیمیلی میں مز صاحب کی جانب سے آپ کا جو کیس سننے سے انکار کر دیا گیا کیا کہا گیا جب یہ کیس انکار کیا گیا سننے سے تو کیا موقف کیا تھا اس سوالے سے ہمارا جو ہماری ریس سننن کمیٹی کے تا میں کیس برسنے کا مقصد نہیں تھا کہ میں ان کو اپنا گریویل سنانے گئی تھی یہ بتانے گئی تھی یہ ثبوت یہ گوا میرے پاس یہ ساری چیز موجود ہے اور آج ان کی سر پر اختی کرنا چھوڑ بہت شکریہ امیر رباب ہم سے بات کر رہی تھی اور انصاف کے لیے پر امید دکھائے دے رہی ہے جیسا کہ امیر رباب نے کہا کہ ان کو تریڈز بھی ہیں لیکن انہیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ انہیں جو انصاف ہے وہ مل کر رہے گا ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمائے اس حوالے سے اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے جہاں گیر یوسف کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر